السلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں جی آج میں آئیں ہوں آپ کو سوپ کی ریسپی دینا ہے یہ سوپ بہت زبردست ہے خانسی نزلہ زکام گلا خراب آج کل تو یہ ہوئی رہا ہے تو ویسے بھی ہم تھنڈی چیزیں بہت پی رہے ہیں تو اگر آپ دو تین چمبر سے سوپ کے بھی لیں تو آپ کا گلا آرام سے جتنی بھی خراش ہے کاف ہے موخس ہے سب کچھ یہ کلیر کر دے گا ٹھیک ہے تو چلے آئیں آپ کو بتاتے ہوں انگریڈینز کیا چاہیے ہمیں چلے اس سے پہلے میں آپ کو انگریڈینز بتاؤں ہوں پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے وچ کریں سبسکرائب کر لیں شیئر کر لیں لائک کر لیں اور اچھ اچھے کومنٹس بھی کر دیں ٹھینکیو چلے میں آپ کو بتاتے ہوں یہ میں نے گردن کا گوش لی ہے ٹھیک ہے ہاف کے جی ہے گردن کا گوش لی ہے کیونکہ گردن کا گوش اس لی لی ہے کہ اس کے اندر بونز بھی ہوتی ہیں کیونکہ اگر آپ کوٹ بھارا یا کئی اورشش لیں گے نا تو جب آپ کوکر میں یا سوپ میں ڈالیں گے نا تو وہ بلکل میش ہو جائے گی پتہ نہیں چلے گا کھی گئی تو سی باس جو ہے پوری سابت میں نے لی ہے اور سابت ہی ڈال دی ہے یہ ٹوٹے گی نہیں کیونکہ میں چمچمچ نہیں ماؤں گی اس کے بعد میں نے لی ہے میکس ویڈیٹیبل جس میں ہیں گوپی بروکلی گاجریں اور یہ ہے شکرکندی جس کو سویٹ پٹیٹو بھی کہتے ہیں اور ساتھ میں نے ایک جنر کا پیس لیا ہے ٹھیک ہے اور گارلک لی ہے میں نے ٹھیک ہے گارلک چارپانٹ لی لیا ہے چھیل کے لیے ہے کیونکہ یہ میں بچوں کو تو نہیں لیکن جب میں پیوں گی تو میں اپنے جب پلیٹ میں سرف کروں گی تو میں یہ ایک گلوف بھی ڈالوں گی کیونکہ یہ بلکل میش ہو گا تو جب آپ سوپ کے ساتھ پییں گے تو آپ کا گلا چیز سب کلیر ہو جائے گی اور ساتھ ایک انیان سابت ہی ڈالوں گی اب مسالوں کی طرف آجتے ہیں میں نے لیے ہے دالچینی کالی مرچے لی ہے ٹھیک ہے ایک سپون فول لونگ لی ہے ساتھ اٹھ اور میں نے لیے ہے حلدی حلدی میں نے پیور لی ہے ٹھیک ہے آپ بھی کوشش کریں حلدی پیور ہو یا تو سابت حلدی جو ملتی ہے پیسی نہیں ہوتی وہ والی لے لیں اگر نہیں ہے تو پیور حلدی آپ لے لیں آپ کو حلد امبیر سے مل جائے گی یا کسی بھی کریانے کی شاپ سے مل جائے گی اور ساتھ نمک لے لیں نمک پنک سالٹ ہونا چاہیے لیکن میرے پاس ابھی ہیں نہیں تو میں دوسرا سال ڈال رہا ہوں ہسٹے زائی کا کڑی پتہ اور مینٹ لی ٹھیک ہے چلے اب ہم ڈالتے ہیں سب کچھ گرمی سہشور ہو گیا سب سے پہلے میں یہ ڈال دوں گی سبزیاں ٹھیک ہے شکرکندی گوبیاں اور گوبیاں دونوں توراں کی بروکلی اور گوبی گاجریں اور یہ جتنی بھی ویجیٹبلز ہیں یہ میں آپ کو بھی بتائی ہیں یہ میں سب اس کے اندر ڈال دوں گی ٹھیک ہے انیان کو سب سے نیچے رکھیں گے میں آپ کو ٹھیک ہے انیان کو سب سے نیچے لگا دیں گی کیونکہ اگر برم بھی ہوگا تو انیان ہی ہوگا ٹھیک ہے یہ گاجر یہ سب کچھ ڈال دیا اب ہم اس کے اندر یہ سارے مسالے ڈال دیں گے کالی میرچیں لونگ ڈالچینی حلدی نمہ کڑی پتہ اور فریش فریش منٹ لیف ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جب سرف کریں گے سرف کریں گے سرف کرنے کے لئے ہم کیا نیچوڑیں گے لیمان جوردس قسم کا اتنا مزا لے گا لیمان نیچوڑ کے سوپ پینے کا اسی بہت کم ہی لوگ پیتے ہوں گے لیمان نیچوڑ کے سوپ آپ ٹرائے کریں دیکھوں آپ کو کتنا مزا لے گا ٹھیک ہے اب ہم اس پتیلے کو فل کریں گے ٹھیک ہے یہ پانی سے ہم نے اس کو کر دیا فل اور اب ہم اس کو ٹونٹی سے ٹونٹی فائیو مینٹس کے لئے پکنے دیں گے ٹھیک ہے اور ہم لگا دیں گے پریشر آپ سلو کک بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مجھے تو ہر چیز کی بڑی جلدی ہوتی ہے کہ جلدی سے پکا کے فار ہی گھ جائیں تو میں ککر میں بناوں گی ٹھیک ہے میں لگا دوں گی ککر کو ٹونٹی سے ٹونٹی فائیو مینٹس کے لئے اور پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کی شکل کیسے لگتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں پریشر کھول دیا اب میں آپ کو دکھاتے ہوں اندر سے سوپ کے ساتھ یہ دیکھیں پریشر میں نے اب کھول لیا ہے اور دیکھیں کتنا نائس ٹھیک ٹھیک سوپ ہو گیا اور میں آپ کو دکھاتے ہوں فش بھی دیکھیں فش بھی کتنی ثابت ہے تو میں آپ کو سرف کر کے دکھاتے ہوں یہ دیکھیں یہ فش ہو گئی کیارٹس سب کچھ سبزیاں بھی ہو گئی تھوڑا سا گوشت بھی ہو گیا اب آپ اس کو چھلکے کو اتار لیں ایک ہاتھ ہے میرا شکرکندی بھی اتنی نائس لی گل گیا تو آپ نہ اس کو کھا سکتے ہیں بریڈ کے ساتھ بریڈ سوپ بریڈ اس کے ساتھ آپ کھائیں سالہ ہیتامین سبیس کے اندر ہیں اور آپ یہ سبزیاں بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ کھانا چاہیں تو گوش بھی کھا سکتے ہیں فش بھی کھا سکتے ہیں اب اس کے اوپر تھوڑا سا لیمن لیمن ڈالیں گے اور نمک چکھیں گے اگر نمک آپ کو کم لگے تو تھوڑا ڈالیں تو آپ کسی بھی بریڈ کے ساتھ کھائیں بہت ہیلڈی سوپ ہے تو بچوں کو بھی بہت پساند آتا ہے بچوں کو بھی بہت پساند آتا ہے بچوں کو بھی بیجیٹیبل نہیں دیں نہ دیں فش دیں یا فش دیں تو ان کو بریڈ کے ساتھ دیں بچے بہت ہیلڈی کریں گے اور میں خود بھی بہت ہیلڈی کریں بہت بہت مزیرا سوپ ہوتا ہوں تو پی کے اینرڈی آ جاتی ہے ٹھیک ہے آپ سے آپ ملتی ہوں میں کل ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ زبردست قسم کی ویڈیو کے ساتھ تو مجھے ابھی اجازت دیں میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر بھی کریں اور آپ سب کو میری طرف سے بہت 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 حج مباری اللہ حافظ